نحب دہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة نون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لأجرا غیر ممنون و انکا لعلا خلق عظیم فستبصر و يبصرون بئیکم المفتون ان ربکا هو اعلم بمن ضل عن سبيلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین قدو لو تدہن فیدہنون و لا تطع كل حلاف مہین حماز مشاہ بنمیم من ناع للخیر معتد اسیم عطل بعد ذلك ذریم ان كان زامال و بنین اذا تطلع عليه آیاتنا قال اساطین الاولین سنسمه على الخرطوم الى قوله تعالی كذلك العذاب و لعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظيم رب اشتح لی صدی و یسل لی املی و احلو لخطة باللسادی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین آج کل ہم قرآن مجید کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ جو ان چار سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں سورہ علق سورہ نون یا سورہ قلم پھر سورہ مضمل پھر سورہ مدسر یہ بالکل ابتدائی زبانے کی آیات ہیں اس وقت کا جو ماحول ہے اس کو پس مندر میں رکھی ہے ہم ظاہر بات ہیں جب ہم کچھ پڑھتے ہیں سوچتے ہیں تو ایک تو اولاً تو ہمارا اپنا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے ظاہر بات ہے یہ تو ماحول اس طرح موجود نہیں تھا کوئی نام کے مسلمان بھی موجود نہیں تھے بالکل جو سمجھ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدات مبارک اور ایک دو تین چار آدمی جو ایمان لائے اور ان کا بھی کوئی اعلان عام نہیں ہے تو یہ ہے پس مندر اس کا اس میں ایک شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے میں چاریس برس تک رہا ہے اور کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں تھی معمول کا ایک نارمل انسان جس کو کہا جائے اخلاق میں بہت موچا کردار میں بہت بلند صداقت اور امانت کے اندر جو ہے بہت موچا مقام یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی بات جیسے کوئی کاہن ہو وہ بڑی بیندر سے کہانت سیکھ رہا ہو اور پھر اچانک لو کہنے ہیں کہ ہاں آپ میں اس کا قابل ہو گیا یا کوئی اور اسی طریقے سے کوئی فن سیکھ رہا ہو لوگوں معلوم ہو کہ یہ فلان فن جو ہے یہ اس کے سیکھنے میں وقت لگا رہے ہیں پھر اچانک وہ جو ہے اس فن کے اندر یہ بھی ہو سکتا کوئی خاص بات کوئی فیزکس کے اندر کوئی آئنسٹائن جو ہے نیا نظریہ لے کر آ جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ آئنسٹائن جو ہے کوئی ایک دل میں تو نہیں بن جاتا وہ تو ساری عمر اس نے فیزکس پڑھی ہے پڑھائی ہے سارے فیزکس کے جو بھی نظریات تھے اس وزو اس نے پڑھے ان سب کو ماسٹر کیا ہے پھر یہ کہ اچانک جو ہے اس کے ذیر میں وہ بات آگئی جو کسی آؤ کے لئے آئی تھی کسی جو ہے کاہنوں والے کاموں میں تھے نہ کہیں کچھ جاندیکروں والے معاملات میں تھے نہ آپ شائر تھے نہ آپ خطیب تھے کچھ بھی دیکھتے تو ان حالات میں جو وہاں پر معاملہ ہوا پہلا جو رد عمل تھا وہ ہم نے سمجھا ہے ان آیات کے حوالے سے سب سے پہلے اس ماحول کو پہلے رکھنا ضروری ہے البتہ ان چاروں صورتوں میں اس کے بعد پھر جو ہے جو اور آیتیں ایڈ کی ہیں وہ اس وقت کی نہیں ہیں وہ اس سے کچھ بات کی ہے مختلف اوقات میں تائین کرنا مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں فصل ہے آج اس کے ایک بڑی بسار آپ کتاب میں آ جائے گی پھر یہ کہ ان تینوں کے اندر آپ کو میں نے روز کیا تھا کہ تین تین چیزیں مشترک ہیں ایک تو سب سے پہلے تو حضور سے خاص خطاب ہے اس لئے کہ اصل میں یہ صورت میں جو ہے یہ آغاز نبوت یا ظہور نبوت اور آغاز رسالت سے متعلق جو عذابین ہے وہ ان صورتوں کے شروع میں آیات میں آئے تو البتہ یہ کہ پھر اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے اس میں شاوئی جو مخالفین تھے اس وقت ان میں سے ایک 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 کردار کو لے کر وہ نمائع کیا گیا نام لیے بغیر نام لے کر تو صرف ایک شخص کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ ابو لہب ہے اور اس پر ایک پوری صورت ہے اور وہ بدترین انسان مخالفین میں بدترین انسان کردار کی ہر برندی سے ہر خوبی سے اگرچہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت انسان تھا بہت سرخ و سفید رمیت تھی آنکھیں بڑی بڑی تھی بہت مجید انسان تھا لیکن یہ کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے پس تھے تو اس پر تو ایک پوری صورت ہے لیکن باقی لوگوں کا نام نہیں لیا گیا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ علق میں ابو جہل کا کردار سامنے آیا ہے اب یہ سورہ نون میں ایلوس کا کردار سامنے آ رہا ہے تو سورہ نون کی جو ابتنائی آیات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں نون والقلم وما یسترون نون خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے لیے یہ نمز استعمال بہتا ہے زن نون از ذہبہ مغازم وہ مچھلی والا جبکہ وہ غصے میں بھرا وچڑا گیا اپنے قوم سے ناراض ہو کر اور اس وقت یہ بخیال اس کو نہیں رہا کہ ابھی اسے قوم کو چھوڑ کر جانے کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی تو ابھی نہیں جانا سرسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور ساتھیوں کو اجازت دے رہتے ہیں کہ تم جاؤ تو جاؤ تم چاہو تو چلے جاؤ کہیں نکی پناہ لے لو اور اپنے صاحب مسئلی میں تم سے نجات پالو وہ تو آپ کو معلوم ہے حضور نے بہت سے حضرات کو جو ہے حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے رہی تھی اگر حالانکہ ابھی تو وہ معاملہ بڑا درمیانی دور تھا وہ مکی دور کا درمیانی دور ہے جس کی طرف کی وہ حفشہ گئے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ بہت سے مدینہ کا حکم آیا ہے تو حضور نے مسلمانوں کو دے رہی اجازت جاؤ حکم بلکہ دے رہی ہے جاؤ مدینہ جاؤ لیکن یہ خود منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قد سے اجازت آئے تو پھر میں یہ سفر کروں بہت حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی وہ ہوئی کیا غصہ جو تھا اپنے قوم کی طرف سے ان کو جس قدر دلگیری بھو گئی تھی جس قدر مایوسی ہو گئی تھی اس کے غلبے کے ادھر آپ سے یہ خطا ہو گئی بارک جس لئے ان کا نام زن نون ہے مچھلی والا اس صورت کے آخر میں اس لئے رفض آیا ہے صاحب الحوت مچھلی کو کہتے ہیں وہ مچھلی والا اے نبی اس مچھلی والے کے مانندہ پر جائیں آپ کہیے آپ جلدی میں کوئی فیصلہ کرنے آپ کو اس نقامت دکھانی ہے ڈٹنا ہے کھڑے رہنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں سننا ہے جو بھی تکلیف پہچا رہے ہیں جیل نہیں ہے بردات کرنی ہے تو نون والقرم ومایس قرون قسم ہے نون کی اور وہ جو لکھ رہے ہیں اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اب قرآن مجید نازد ہو رہا تھا تو این ممکن ہے یہ بھی زیادہ قرین قیاس تو معلوم نہیں ہوتی یہ بات کہ بالکل ابتداہی سے حضور نے حکم لے لیا ہو کے لکھنا شروع کر دو آپ کے آس پاس کو لکھنے والے پڑھے رکھے لوگ تھے بھی نہیں لیکن بارہ ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ جو وہی آ رہی تھی وہ لکھی جا رہی تھی تو گویا کہ اس کا حوالہ دیا گیا یہ وہی ثابت کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں اور یہ بات جو کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس سے دونوں پہلو تھے ایک مخالفانہ استعزائیہ انداز پھاگل ہو گیا جی کوئی جنون کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے معلوم ہوتا کوئی جن آ گیا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے ایک تو یہ ہے ایک یہ کہ ہمدردانہ انداز میں کیا ہوا اچھے بھلے آدمی تھے نورمل آدمی تھے بار بچوں دار زندگی گزار رہے تھے اپنے معاشرے میں بڑا اچھا مقام حاصل کیلئی کیا ہو گیا ہے چاہے تو ایک ہمدردانہ انداز بھی تھا ایک تھا مخالفان استعزائیہ انداز فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی فند و کرم سے آپ مجموع نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَقَالَ عَجْرُ غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا ہم کوئی تصور کر نہیں دے سکتے وہ عجر کتنا ہوگا ہے جس کا سنسلہ کبھی منقصے ہونے والا ہی نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمُ اس سب سے بڑا ثموت آپ تو بہت اخلاق اور کردار کی بہت بلندیوں پر فائز ہیں آپ کا اخلاق آپ کی صیرت آپ کے کردار آپ کے معاملات کیا یہ کسی پانگم کے ہوتے ہیں کیا مجموع کو کسی نے دیکھا ایسا کوئی آسے مزند انسان تو ایک بڑے عجیب سا محمود الحواس انسان ہوتا ہے محمود الحواس انسان ہوتا ہے جس کے عمر کو جنا گیا وہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا ٹھکانے نہیں ہوتا اس کے ہوش حواس نہیں ہوتا تو دیکھو محمد کو ان کے کردار کو ان کی شخصیت کو ان کی نفاصت پسندی کو ان کے جو معاملات ہیں ان کا احتضال اس میں جو ہے کہ ایک طرفہ اور یک رخہ انداز نہیں ہے بلکہ جامع انداز موتدل انداز فَسَتُمْ سِرُو وَيُبْ سِرُون اب یہاں پہ دیکھیں یہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے براہ راست اور جو مخالفین نے ان سے ابھی خطاب اللہ نہیں فرما رہا چلانے یہاں پہ اس آیت میں اگر تک ہے بتانا ان کو مقصود ہے کہ تم لوگ دیکھ لوگ ایک وقت آئے گا کہ در حقیقت محمد کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا دماغ تمہارا خراب ہوں گیا تھا جبکہ تم نے محمد کو پہچانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ یہاں پہ خطاب کیا گیا حضور سے فسا تم سے رو تو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے وئی اُبْ سِرُون اور یہ بھی دیکھ لیں گے مئی ایکم المفتون کہ آپ دونوں میں سے آپ کو مجنون کہنے والے مجنون ہو گئے تھے یا آپ خدا رخواستہ آپ کا دماغ توالن ٹھیک نہیں رہا تھا یہ سب کھل جائے گا وقت بتا دے گا تاریخ بتا دے گی جو معاملہ ہے وہ بتا دے گا جب نتائج نکلے گی حضور کی دعوت کے اور حضور کی تحریک کے اور ایک عظیب القراب اور رب میں برپا ہو جائے گا ایک نئی سلطنت موجود میں آ جائے گی تب لوگوں کے خوش تکانے آئیں گے دیکھ لیں کہ سب کون بھی چل گیا تھا کون جو ہے اس کا دماغی تفاظم ٹھیک نہیں رہا تھا اِنَّ رَبَّكَهُ عَرَبُ بِمَنْ غَلْلَانْ سَمِیدِهِ وَا عَرَبُ بِالْمُحْتَدِينَ رَيْنَبِی آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بچل گئے ہیں بھٹک گئے ہیں دور چلے گئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں یعنی طوارہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے علم میں ہے کون مجدون ہے کون نہیں ہے کون ہدایت پر ہے کون دلالت پر ہے لہذا آپ خاص طور پر اس سلسلے میں کوئی تشویش محسوس ہی نہ کی اگر یہ ظاہر باتیں بڑھ بنایا تمہیں مشریف حضور کو تکلیف تو ہوتی تھی یہ مجدون کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو ان کے خطابات جو ہے مدلتے چلے گئے ہیں شائر ہیں اچھی اچھی شہر کرنا جائے گی کوئی ہر واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے بہت اندہ شائر ہی کر رہے ہیں یا یہ کہ یہ تو ساہر ہو گئے ہیں یہ جو کلام پیش کرتے ہیں جو جادو کاسر ہیں وہ تو دل میں کھم جاتا ہے انسان کو پسست کر لیتا ہے یا یہ کہ انہوں نے تواصل میں کوئی جو ہے کوئی عجمی غلام کوئی عیسائی یا یہودی وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے بھر میں بند کر کے کوڑڑی کے اندر اور اس سے صبح و شام جو ہے ڈکٹیشنز لیتے ہیں وہ اپنے پرانی کتابی جو ہے تورا تنجیل زمور کے حوالے سے انہیں کوئی باتیں بتاتے نہیں یہ غاکر ہمارے اوپر دھوستے باتے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے اور یہ میں اللہ کی طرف سے اکرام آیا وہ تو سنا رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں ساہرون کذاب یہ تمام بات ہیں کہ رفتہ رفتہ جو ہے ان کے اندر شدت پیدا ہوتی گئی ہے جیسے جیسے کہ معاملہ بڑھا اور حق و باطن کی کشاکش کے اندر شدت پیدا ہوئی اسی طریقے سے ان القابات کے اندر بھی شدت پیدا ہوئی ہے البتہ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کی حیاتی طیبہ کا جو مکی دور ہے تقریبت تیرہ سال بارہ سال سے دائر تیرہ تقریبت پورے نہیں ہیں غالبا اس میں یہ ہے کہ پہلے تین سال تک جو بھی مخالفت ہوئی استعزاء ہوا تمسکر کیا گیا وہ صرف حضور کا تھا ساری پرسیکیوشن نمبر ایک موکل تھی زبان سے کوئی فیزیکل اسلالٹ نہیں ہوا کہ آکے مارنا شروع کر دیا ہو اور کوئی اور آپ کو تکلیف ہو جائے نہیں قطر نہیں کچھ نہیں بس یہی پاگر ہو گئے مجدور ہو گئے اور میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کیوں اس لیے کہ ان کی اگر قوت ایرازی کو کچل دے وہ بدل ہو کر میٹھ جائے گے یہ قوم تو مجھے یہ کہہ رہی ہے تو وہ اس مشنی کو چھوڑ دے جس کی اوپر کی مفائد ہوئی ہے تو ہمارا مختل حل ہو جائے گا اب ایک ایک کو لے کر معاملہ کرنے سے فائدہ کیا تو تین برس تک all the persecution that was focused on the person of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and it was all verbal چوتھے سال سے پھر حقیقتت عمومی persecution or torture اور تعظیم المسلمین جس پر یہ باب آپ کو صیرت متحرہ کی کتابوں میں لے گا تعظیم المسلمین مسلمانوں کو عزام دے جی جو ہوا اسے طرح شروع ہوا ہے اور اس میں خاص طور پر دو طوقات جو ہیں وہ متاثر ہوا ایک تو نوجوان لوگ ظاہر بات کے نوجوان جو ہے اپنے والدین کے اون کے اوپر حقوق ہیں استیارہ سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارے تو ظاہر بات ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ایک کو غلط کام کرے بہت بیٹا ہے اس کا اس کو مار رہا ہے اس کو اس نے بھوکا رکھا ہوا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے باپ کو حقاتل ہے دوسری طرح یہ کہ جو غلام تھے وہ بہت زیادہ پس رہے ان کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں وہ تو ہویا کی بیٹیت تھے کوئی آقا جو اپنے غلام کو قطع کر دے کر دے اس کی اپنی چیز ہے جیسے کسی کی بکری ہے جب چاہی زبا کرے گوشت کھائے کسی کو اطراف کرنے کا کوئی حق ہے بھئی میری بکری تھی آپ کو قوپ کرو تھے میرا غلام تھا میں نے قطع کر دیا اگر کوئی ہوا تو میرا نقصان ہوا میں اسے بیجتا اگر تو کچھ پیسے مل جاتے تو میں نے اگر کچھ بگاڑا اپنا بگاڑا آپ کا کیا بگاڑا تو اس اعتبار سے غلاموں پر حضرت بلار ان میں حضرت ابو فقیع ان میں حضرت زنہرہ ان میں حضرت سمیہ ان میں یہ جو پر تشنزد ہوا ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی موشترین ترین تھا بات لیکن اس وقت جبکہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی وہ شکر نہیں آئی تھی لیکن اب یہاں جو ہے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے فَلَا تُتْعِلْ مُقَزِّبِينَ وَدُّوْ لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِرُونَ یہ حق و باطلی کی کشبکش کا ایک خاص وقت ہوتا ہے حق کا باطل جو ہے اپنا پورا زور جب نگا کر دیکھ لیتا ہے کہ جڑو کھیڑ دوں میں حق کی اس کو نسی و منسیہ کر دیں اور ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دو کام ہوتے ہیں پہلے اس دائی کو خرید لیا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں لینر بھی کی جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہر انسان کی ایک نیمت ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کی کام ہے لیکن ہر انسان اس کی نیمت ہے تو پھر باطل کی طرح سے ہوتا ہے تو پرچیز اچھا ٹھیک ہے محمد اگر تمہیں بادشاہ چاہئے ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں ہم اگرچہ بادشاہت کے قائل نہیں ہیں ہم نے اب تک مکہ میں کسی کو بادشاہری بنایا ہے تمہیں مالا نہیں گئے اگر تم چاہتے ہو اقتدار چاہیے تمہیں تو ہم بادشاہ بنا جاتے ہیں دولت چاہیے تو تمہارے قدموں کے اندر ہم دولت کے اب باہر رکھا جاتے ہیں لیکن اپنی اس دعوت کو چھوڑوں گا اور نمبر تین آپ عرب اور قریش کی کسی بھی عورت کی طرح بشارہ کر دیں ہم نکا کر دیں گے آپ کو جو بھی آپ کو حسین ترین کو عورت نظر آئے تو ان میں سے جو بھی ہو اب اس پر کھڑا رہنا شابط قدو رہنا یہ اصل میں جو پرسیکیوشن والا امتحان ہے اس نے زیادہ سخت امتحان کی ہے اس میں جو ہے آدمی ذرا سبھی شخصیت کے اندر ہے اگر کوئی جھول ہے اگر کوئی کمزوری ہے کوئی زوف ہے تو پھسل جائے گا اسی کے ایک مثال ہے نا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جب خلق قرآن کے مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ قرآن مخلوق ہے تو اب چند لوگ جو علماء کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں ان میں سے امام احمد ابن حنبل بھی رحمت اللہ علیہ دیکھیں چونکہ وہ سرکاری سرپرستی کے اندر یہ سارا فتنہ جو ہے برپا ہوا تھا جیسے کبھی اکبر آغن جو ہے جلال الدین اکبر نے دین الہی جاری کیا تھا بادشاہی پوری قوت اور سپورٹ سردنے کے پیشے تھی اسے طریقے سے اس کا خلیفہ جو ہے وہ اسے پیشے نہ ہو تو اتنی مار پڑی ہے انہیں جیل کے اندر اتنی مار پڑی ہے کہتے یہ ہیں یہ پروورمیل سے الفاظ ہیں کہ اگر وہ مار ہاتھی کو بھی ماری جائے تو وہ بھی ٹھیک اٹھے گا اتنی مار ماری لیکن کبھی ان کے آنسو سے آنسو نہیں آیا اس کے بعد حالات بنل گئے اب خلیفہ تمزیل ہو گیا اور خلیفہ کا موضوع بھی بدل گیا خلیفہ نے ان سب کے لئے اعلان عام کر دیا جو بھی اس جرم میں پکڑے ہوئے سب وہ بھی رہا ہو کے آگئے اپنے گھر اس کے بعد دربار خلافت سے ایک ایلچی آیا ایک تھیلی بڑی ساری جو کہ اشرفیوں کی بھری ہوئی چیز لاکس نے پیش کی نظر آنا اس کو دیکھ کر حضرت امام رحمد حمل رہے اتنا روپ رہے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں یعنی ایک سختی کا امتحان تھا میں نے جھیلہ تُو نے مجھے کامیاب کر دیا شند و تکلیف عیضہ رسانی میں نے جھیلہ برداشت کر دیا تُو نے حمد دی تُو نے حمد دی میں اس امتحان کے قابل نہیں تو یہ دولت اور کوئی اقتدار تو اس میں چلو آؤ کچھ پابا اور شیئرنگ کر لیتے ہیں نصولک و نصولی و نصولک مہادا قوم جاہلون یہ عوام کل انعام ہیں تو اب یہ ہے کہ تُو نے بھی بارا ایک سیاسی حسین تبلیم بنوالی ہے لوگوں سے تو چلو ٹھیک ہے ویکن شیئر آپ ہمارے ساتھ آجائیں آپ بھی ہمارے اندر سے ہو جائے گی آپ بھی حکومت کے اندر شامل ہو جائے گی یہ بارا سیاسی لوگوں کی ساتھ ہوتا رہا ہے اور وہ این وقتیوں پر آکا بکھنے رہے ہیں تو بارا یہ ہوا لیکن اس کے بعد جب اس کا بھی بات نہیں بنی جب ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے متیجے کے لئے کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس دعویٰ سے مازا جائے تو ابو طالب نے مڑایا ہے حضور 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 سے کہا متیجے اب تم مجھ پر اتنا بوجھنا ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکا تو حضور کی آنسوں سے آنسو آگئے اس لئے کہ ایک ہی سہارا تھا نو سو بات کی باتیں یہ اتنا ہی دور کی بات نہیں ہے ساری ایک ہی سہارا تھا وہ سام دے رہا چھوڑ رہا تھا چہچا تھے انہوں نے بنو حاشم کے جو کہ سردار تھے لہٰذا ان کی گویا کہ ان کی سپورٹ کا مطلب تھا بنو حاشم کی سپورٹ خوائلی زدگیوں میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ آنکھوں میں تو آس ہوگا کہا آپ نے کیا چہچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ لے تب بھی میں اب اس کام سے بات آنے والا نہیں یہ استقامل اچھا جب یہ استقامل کا معاملہ گزر جاتا ہے تو پھر ایک برحالہ آتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے نہ اپنی منوال نہ ہماری مانوں کو بیچ کا معاملہ کر لو کچھ اپنی منوال کو کچھ ہماری مانوں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے گھر گھر میں دنگاہ فساد ہے اولاد اپنے والدین سے کٹ گئی ہے بیوی شوہر سے کٹ گئی ہے شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے لیدہ ہو گیا ہے گھر گھر میں اب جتنے بھی لوگ ایمان لارہے تھے وہ تو ایک ہر گھر کے ازرے فساد شروع ہو گیا نوجوانوں گھروں سے نکالا جا رہا ہے حضرت مصرم بنوال کو مادر ذات مراہ نہ کر کے نکال دیا گیا اس لیے کہ باپ بہت دولت منت تھا لیکن وہ مر چکا تھا اس نے بہت دولت چھوڑی تھی اب چچا تھا جو خاندان کا سربراہ ہے بڑے تم بنے پھرتے ہو محمد کے دیوانے اور محمد کے پیروکار یہ جو تم عیش کر رہے ہو یہ سب دولت تمہارے بشنک باپ کی ہے چھوڑو اس کو نکال جاؤ 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 تم نے اس کا دین چھوڑ دیا تو اس کی دولت بھی چھوڑو حضرت مصرم بنوال میں ٹین ایجر اس نے ابھی یہ سمجھیں کہ بیس سال سے کم کیوں گا کھڑے ہوگے چلنے کیلئے اس کا خیال تھا کہ اس کے دوہوش ٹھکانے آ جائے گیا گھر سے نکلنا نازو نام میں پلا ہوا نوجوان اب کہاں جائے گا کوئی اس کا سہرہ نہیں ہوگا کوئی گھر نہیں اس کے لیے کوئی اس کا ساتھی نہیں تو اس کو دوہوش ٹھکانے آ جائے گیا لیکن وہ کھڑے ہوگے چلنے کیلئے اب اس نے آخری جو ہے مصرم کے اندر کہا یہ کپڑے جو تم نے پہنے یہ بھی تمہارے اسی مشریف ماں کی دولت میں سے نکال اتارو انکو بھی مادرزاد براہدہ ہو گئے اس حالت میں ماں کے پاس آئے الویدہ کہنے کے لیے مانگاں کو پر ہاتھ رکھے آئے مصرم کیا ہوا تمہیں جب بھی میں موحد ہو گیا مجھے ایک مرز لاحق ہو گیا جس کا نام توحید ہے مجھے اللہ نے ایک دولت دے دی ہے اسے دولت کہے یہ مرز کہے اس نے تو مرز تھا ہوئے جس کو وہ لاحق ہو گیا ہمارے پڑھنے شروع ہو گئی تو مجھے اللہ نے دولت دی ہے موحد ہو گیا اس طریقے کے معاملات ہو رہے تھے تو اس کے بعد میں نے درستہ کرس کیا آپ سے کے وقت آتا ہے کہ کچھ جنبی دکھاؤ کچھ اپنی منوالوں کچھ اپنی منوالوں دیکھیں یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے فساد ختم ہو جانا چاہیے اور قوم جیسے پہلے ایک تھی ایک مٹھی بند پورا قبیلہ ہمارا قریش کا اور ظاہر بات ہے اسی پر اس کی قوت کا داروں مدار تھا جیسے کہ انگلیزی میں آپ کہتے ہیں اگر ایک خاندان کے اپنے اندر ہی فساد ہو گیا ہو تو یہ بات جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ بہت کافی بات کے زمانے کی بات ہے جو یہاں تیرے پیس آگئی ہے فلا تتعی المکذبین اے نبی آپ ان کی جتلانے والوں کی بات پر توجہ من دیجئے مددولا تندھین وفیدھینون وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑے جائیں وہ بھی ڈھیلے پڑے جائیں کچھ آپ اپنے موقع کے اندر کمزوری پیدا کھلیں کچھ آپ لے دے کر کچھ لو اور کچھ دو گیو انٹ ایک کے ذریعے سے مساند کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اس لیے وہ سارے باقی جو ہیں اپنے ہتھیار آزما کر دیکھ چکے مخالفت شدید ترین کر کے دیکھ چکے اور جو بھی ان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا آلہ سے آلہ آفرس آپ کو دے کر دیکھ چکے اب تو یہ اس لیے تو شکست خوردہ ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو ہماری بات بھی رہ جائے کچھ تو یہ کہ ہمارا بھی فیس سیونگ ہو جائے وَدُّو لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُون دو ہم کہتے ہیں چکنائی کو چکنائی جہاں ہوتی تو وہاں پھر پسلت ہو جاتی تو پسلت جانا ہے یہ جو آپ کو موقع ہوئی ڈٹے کھڑے ہیں آپ پسلے تو یہ بھی وَدُّو لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُون اب یہاں وہ کردار آرہا ہے کہ جو اس مسالحت کے معاملے میں سب سے زیادہ دمائے تھا یہ یوں سمجھئے کہ اس معاشرے کا منافقہ دی وہ یہ چاہتا تھا منافقہ تھی کیا تھی تو اسلام میں بعد میں منافقت آئی وہ کیا تھی کہ اسلام اچھا لگا ایمان لے آئے اب اسلام کی تقاضے آئے نکلو اللہ کی رابے جان حضیلی پر اکتر اب پیشے ہٹے نکالو اپنا مال کھولو تجوریاں دو اللہ کی رابے پیشے ہٹے یہ منافقت ہوتی ہے پیشے ہٹتے ہٹتے ایک تو یہ ہے کہ پہلے جہور بولنا شروع کی اب بہانے بنانے شروع کی پھر جھٹی قسمیں گھانے شروع کی پھر یہ کہ انتہائی تھرڈ سٹیج کی بھی کی کہ منافقت کی پہنچی تو پھر جو ہے اللہ نے بہت کر دی ختم اللہ علیہ قلوبہ علیہ سمرہ علیہ وآلہ افتار بشاوہ اب یہی دیکھئے محمد کیا تھا کہ محمد کی دعوت اچھی لگ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کیا کریں معاشرے سے ناتا توڑ لیں اپنا ہم اپنی حیثیت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری حیثیت ہیں چودرات پھرے وہ ساری ختم ہو جائے گی جیسے کہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ بہت کھل کر آیا ہے علماء یہود کا مدنی دور میں قرآن مجید کہتا ہے یہ اہل کتاب کے یہودیوں کے جو علماء ہیں یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن بہنہ نہیں ماننے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چودرات ہو گئی پھر ہماری مسلم دے دھواتل ہوئی اب کون ہمارے ہاتھ چوبے گا کون ہماری دست موسی کرے گا کون ہمارے سامنے نظرانے پیش کرے گا یہ ہے سورتحال کیلئے ان کو چھوڑنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہوتے اور یہی سے منافقہ شروع ہوتی جدر حقیقت ایک ایسا کردار جو مسالحت جدر بہت آگے تھا لیکن اس کا اپنا کردار کے بھی مڑی پستی کا نفسہ سامنے لائے جا رہا ہے اس میں یہ کہ پورا اس میں کنسیسنس نہیں ہے کہ یہ کون سر شخص ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہیں جو اس کا کردار کا نفسہ کھے جائے تو یقیناً وہ معروف شخص ہوگا اپنے معاشرے کے اندر تو میں کئی نام آتے ہیں ولید بن مغیرہ کا بھی آتا ہے اور بھی کئی نام میں جن کا نام بیان کی ہے لیکن یہ کنسیسنسس نہیں ہے میرے اپنے خیال میں یہاں بھی اور سورہ مدسر میں بھی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے واللہ اعلم اس میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے جیسے یقین کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ابو جہل کا معاملہ تھا کہ کیا تم نے دیکھا ارائیت اللذی انہا عبدالعزا صلی اللہ ارائیت انکانا عنہ ہداعو امرہ بالتقوی ارائیت انکذبا وطولا علم یعلم بین اللہ یرا یہ معاملہ تم جب یہ قطعی ہے یقینی ہے کہ یہ ابو جہل کا معاملہ تھا ابو لحب کا معاملہ ابو لحب کے نام کے ساتھ یہ آ چکا ہے تو کسی شکوش ہوئے بھی دائش نہیں تو یہاں پر ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے میرا گمان غالب جو ہے وہ علید بن مغیرہ کھا ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی جان لیجئے ہر معاشرے میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کسی قاس کے ساتھ اتنے مخلص ہوں کہ تن جائے من جائے دھن جائے جان جائے جائے لیکن میں اپنے موقع سے رٹنے والا نہیں چنانچہ جب کوئی انقلابی دعوت سامنے آتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ آئیں اور اپنا حد اس کے ساتھ جوائن ہینڈز کریں اور کوشش کریں اور انقلاب ارپا کریں اس لیے کہ راستہ پر خطر ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں اس میں بہت قابلہ ہوگا ایک نظام جمع جمعہ ہے اس کو کھاڑ پھیکنے وہ آسان کام ہے تو اس اعتبار سے عام آدمی کیا ہے اور دوسرے یہ کہ جو لوگ مان لیتے ہیں ان میں بھی جیسا کہ میں نے کہا استقابت دکھانے والے کم رہ جاتے ہیں اب غضوہ عوض میں ایک ہزار آدمی باہر آئے تھے مدینہ سے ان میں تین سو چلے گئے واپس چلے گئے کم چلے گئے حالانکہ وہ تو ابتدائی دور تھا حضور کا ابتدائی دور ہے اور ابھی تو آپ کے جو ہے یوں سمجھئے کہ آپ کے ذریعے سے جو ایمان لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے اب اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال اور سمجھ سکتے ہی نہیں پھر بھی یہ ہوا ہے اس لیے یہ لوگ معاملے میں ہمیشہ معاشرہ میں اکثریت میں ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے جان بچاؤ ٹھیک ہے اب اس دعوت اتنی پھیل گئی ہے اس کو ماننا تو پڑے گا ورنہ تو یہ کہ علمس دی بس لیکن پھر یہ کہ کسی بہانے سے ہیلے سے اپنے آپ کو بچاؤ تو بچا بچا گے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں یہ جو تمہارا ہے اے بندے مومن تمہارا یہ آئینہ جو ہے وجود کا یہ جب ٹوٹا ہوا ہوگا تو اللہ کو زیادہ محبوب نظر آئے گا حمزہ کی وہ لاش جس کے نان کٹی ہے کان کٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کو کسی بھی محبوب ہوگی اس سے تو اندازہ کر سکتے ہیں سالم عبد الحمزہ اور یہ کٹا پھٹا حمزہ اللہ کو کونسی زیادہ پھنس ہوگی بات پھر اس حوالے سے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں حالانکہ آئینہ جب ٹوٹ گیا تو آئینہ سال کے نظر کب کیا کرچیاں ہیں پڑی رہے گی کسی کام آنے والی تو نہیں ہے بارا اب اس میں اس نخص کے دار کے نشکش کی جا رہی ہے اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات ہرگز نہ ماننا نہ سننا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور بہت دنی اتماع ہے بہت گھٹیاں طبیعت کھانے ہیں ان دونوں نے فاغ بھی بنا گہرا رب تھے زیادہ قسمیں بھی وہ اس شخص کھاتا ہے جسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا اگر کوشش صاحب ایک اندار ہے وہ ایک بات کہتا ہے اسے معلوم میں بات کہہ رہا ہوں میں اپنی پھوری شخصیت اس کے پیشے ہے مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے لیکن جو آدمی ہلکا ہوتا ہے شخصیت کے ادوار وہ ایک خلا کی قسم خلا کی قسم فلا کی قسم وہ قسمیں کھائے حلاف ہوگا تو قسمیں کھانے میں زیادہ تیز جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں جن کی اپنی شخصیت کے اندر جو ہے وزن نہیں ہوتا وہ روح گردون روح بھی تانہ ذریع کرنے والا ہے اور وہ چگلیاں کھاتا پھرتا ہے اس کی ادھر اتھر یہ جو کھٹیا کردار ہوگا وہ تو ظاہر بات ہے یہ چاہے گا کہ وہ ان کو بھی لڑائے آپ اس میں ان کو بھی لڑائے بلکہ جا کر دیکھیں گھروں کے ادھر سوہے کہیں کوئی فساد کی کوئی گنیات ہے تو اس میں آگ لگایا بڑکا ہے وہ اس میں آگ لگا کے جوانوں دور کھڑی واری بات یہ کردار ہے ایک پورا کردار ہے جس کوئی نقشہ شہدے جا رہا ہے مَنَّعِلِلْخَيْرِ بَوْتَدِنْ عَصِيم وہ خیر کو روکنے والا ہے اور بہت زیادہ سرکش ہے اور گناہدار ہے مَنَّعِلِلْخَيْرِ خیر دونوں باتوں کو کہتے ہیں خیر ہزائے سے خیر قرآن سب سے بڑا خیر ہے قرآن سے روکنا کہا لو کہ اگر اگر اگلیاں ڈال لینا یہ ابو لحب کیا کرتا تھا جب حضور دعوت و تملیف کیلئے نکلتے تھے قرآن پڑھ رہتے تھے تو وہ کہتا تھا لوگوں اپنے کانوں میں اگریاں ڈال لوں مت سورو ان کی بات ورنہ یہ جادو کا آثر ہے ان کے کلام کے در تمہارے پر جادو ہو جائے گا تو خیر سے روکنے کی ایک شکل یہ بھی تھی ایک مَنَّعِلِلْخَيْرِ خیر دونت کو بھی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْأَشْدِيدِ تو جو سید سید کر رکھتا ہے اپنی تجوریوں کے لئے سمال کر دونت کو رکھتا ہے ایک وہ ہے جو اسے رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کرتا ہے غریبوں یتیموں کے لئے جسے ایک حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونت جو ہے جو صرف کی ہے ان کی اجازت سے اُطُل لِنْبَادَ ذَلِكَ ذَنِيم وہ نہایت سرکش بھی ہے اور بہت اُطُل کہتے ہیں اس ملوی زبان میں کوئی شخص بہت موٹا تازہ بھی ہو اور یہ کہ اس میں سرکش کی بھی ہو تو گویا کہ وہ اس طرح کا ایک کردار بعد ازالے کا ذرین پھر وہ بدناب بھی ہے بدناب کی اس معنی میں کہ اس کا نصم جو ہے وہ کوئی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے اس کا جو نصم ہے باپ کے ساتھ رشتہ کس کا بیٹا ہے وہ ثابت نہیں ہے حتیٰ اس بات ہے کہ زنا ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر زناس کی بھی اولاد ہوتی تھی پھر اب یہ ہوتا تھا کہ بعض وقت پھر انگون کر لیتے تھے کہ ہاں یہ بچہ میرا آہلے لیتے تھے تو اس طرح کے معاملات بھی وہاں کے معاشرے میں ہو جاتے تھے اس طرح خاندان میں مل جاتے تھے لوگ جاتے تھے اچھا اس میں جھوٹے بھی ہو جاتے تھے خاندان میں ملنے کے لیے ایسے ہی کسی نے کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ میرے لطفے سے ہے اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے یہ خاص کردار جو ہے سورہ ہے وہ دس سے میں سامنے آئے گا کھل کر کیونکہ ہم نے دنیا میں نعمت ہے ان کو بہت نہیں ہے اس قسم کے لوگ زمانہ ساتھ ہوتے ہیں دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے منافقین کے واسطے بھی قرآن مجید میں آیا ہے اذا آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو توجبوں کا احساب ہوں دنوں توجبوں ہوتا آپ کو اچھے رکھتے ہوں جیسے کہ دنیا دار ہے دنیا ہی سے محبت ہے مال اور دنیا کے اندر جو بھی نزدتیں ہیں نعمتیں ہیں فائدہ اٹھانا تو فرمایا ان کانہ سامانی و بنین چونکہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے ازا تتنا علی آیاتنا قالا ساتر الولین اس کا حال یہ ہے کہ جب اس نے ہماری آیات پر کر سنائی گئی یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے یہ خاص کردار جو ہے سورہ مدسر میں سامنے آئے گا کھل کر کیونکہ ہم نے دنیا میں نعمتیں ان کو بہت نہیں ہے اس قسم کے لوگ زمانہ ساتھ ہوتے ہیں دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے منافقین کے واسطے بھی قرآن مجید میں آیا ہے ازا آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو توجبوں کا احساب ہوں تروں توجبوں ہوتا آپ کو اچھے رکھتے ہیں اس لئے دنیا دار ہے دنیا اس لئے محبت ہے مال اور دنیا کے اندر جو بھی نزدتیں ہیں نعمتیں ہیں فائدہ اٹھانا تو فرمایا ان کانہ سامانی وہ بنین چونکہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب اس نے ہماری آیات پر کر سنائی گئی یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں یہ پرانے ڈھکوشنے ہیں یہ باتیں ایسے ہی جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہیں عام ہوتی چلی آ رہی ہیں پس نے زمانے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب اس پر اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی ناک پر دعو لگاؤں گا جیسے کہ مہا ابو جانت سے کہا تھا ہم اس کے پیشانی کے بال پڑھ کر جسی دیں گے اور جہنم کے جو فریشتے ہیں اسے جہنم پر ڈال لیں گے اسی طرح یہاں فرمایا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک کوئی زیادہ نمائع ہو بڑی ہو اس لیے ہم تو کہا گیا ہے جیسے کہ ہاتھی کا جو ہے وہ سونڈ ہوتا ہے تو ہم اس کے ناکڑے کے اوپر یہ جو ہے اب دو داغ لگائیں گے اب اس کے بعد جو آ رہا ہے تیسرا مذہور اس رکوع کے اندر وہ ہے آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بڑی پیاری لطیف سی تمثیل ہے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ کَمَا بَلَوْنَا اَسْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے انہیں کے سب انسانوں کو جو اس دنیا میں ہے میں بھی آزمایا جا رہا ہوں ہم بھی آزمایا جا رہا ہے ہم نے تَمَا بَلَوْنَا اَسْحَابَ الْجَنَّةِ جیسے کہ ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا اِذْ اَقْسَمُ لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْمِحِينَ جبکہ وہ باغ کو پھل اس کے اندر آرہا تھا عام کا باغ ہوگا کسی اور کا ہوگا سنگتروں کا ہوگا جبکہ انہوں نے آپس میں سم نے مل جو کہ قسم کھائی کہ کل صبح بہت سویرے جا کر ہم اس نفر اتار لیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ہو رہا ہوگا اچھا بھائی چلے گے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے لیکن ایک وقت میں آ کر سم نے جو ہے وہ ایک ریزولویشن پاس ہو گیا اِذْ اَقْسَمُ پکا بھائی پکی باتیں ہو کبھی جنہ ہو کل صبح ہم دیکھیں گے فلا بھائی تو آیا دی فلا آبی تک آیا دی انتظار کرنا پڑے اِذْ اَقْسَمُ لَيَسْرِمُ لَحَا بُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور کوئی استثناء انہوں نے نہیں کیا انشاءاللہ نہیں کہا بلکہ ہی کریں گے بھاق ہمارا لدہ پھدا ہے کل شام بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں بہت بہار پر ہے پھروں سے لدہ ہوا ہے تو اس میں کوئی اور استثناء کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اسلام کا تقاضہ کیا ہے تو ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولَنَ لَشَئِنِنِ فَائِلِنُ ذَلَكَ غَدَرٌ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ ٹھیکنا کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا نگر اس شرط کے ساتھ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ اگر اللہ نے چاہا بھائی میرا ارادہ ہے کل جانے گا اسلام آباد چھیک ہے گاڑی بھی ٹھیک ہے میں نے ترویس کرانی ہے پیٹرون کی ٹیکٹی بھی پھون ہے ہر چیز ٹھیک ہے تیوننگ بھی ہو گئی ہے میں سوال انشاءاللہ جاؤں گا لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے اس انشاءاللہ کو اس میں شامل رکھنا اس لیے کہ آپ کے اپنے جو ارادے ہیں آپ کے سیالات ہیں وہ جسے کہتے ہیں انگلیزی میری اس لپ بیٹن دی کپ اینڈ دی لپ نمبروں درمیان میں اور کن کتنے اخباری سو سکتے ہیں یہ اسلامی معاشرت کے الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ ہے ایمان باللہ کا ایک منظر ہے ماشا کیا ہے دو چیز اللہ کے پاس اللہ ہے آپ گھر میں داخل ہوئے بھران گھر ہے تمام ساز و سامان ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یا آپ کے پوتے پوتیاں کھیل رہے ہیں وہ کھلو رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ اب اس کے ذرے آپ نے اگر یہ کہہ دیا ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے اللہ نے مجھے یہ چیزیں دیئے یہ لیمت اعلیٰ کی تو ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اسلامی معاشرت اسلامی تحذیب کے اثار میں سے وَلَا يَسْتَسْمُونَ انشاءاللہ نہیں کہا فَتَعْفَ عَلَيْهَا تَعْفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ تو اس باغ پر رات کے وقت آیا پھر گیا ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے اور وہ سوئے ہوئے تھے کوئی آگ بگولا کوئی آیا کوئی آندھی آئی جس میں آگ تھی اِحْسَارُ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ یہ بھی سنہیں مقرہ میں انفاظہ ہے ایک ایسی آندھی آئی جس کے لیے آگ تھی اور وہ سارا کے ساتھ جل کر رہے گئے اب آگ دے اب معلوم ہوا کہ وہ تو رات پہ باغ تو ختم ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے معلوم ہوتا فاصلے کا معاملہ ہے جہاں رہائش ہے جہاں باغ ہے وہ فاصلہ ہے وہ آندھی آئی ہے طوفان آیا ہے کیا آیا ہے جس کے رتیجے میں فرمایا فَتَعْوَا عَلَيْهَ تَعْفِ رَبَّكَ مَهُمْ نَائِبُونَ یہ سوئے ہوئے تھے پتہ ہی نہیں وہ تو جڑی ختم ہو کٹ شکی فاص بہت کا سرین تو وہ باغ تو ہو گیا ایسے جیسے کہ اس کا پھر اتاتی گیا کہ ختم ہو سب گر گیا آندھی کے ساتھ بھاگ گیا دور دور دراست بکھر گیا یا یہ ختم ہو فَتَعْنَا دَوَا مُسْمِن اب یہ دیکھئیے ہیں نکتے کی بات اُدھر تو حال وہ ہو چکا ہے غفلت کی وجہ سے انہیں کیا پتہ یہ ہو گیا ان کے تصور میں تو وہی باغ ہے لہلہ آ رہا ہے اس کا پھل ہے بڑے آرام سے جائیں گے پورے ایک منان سے جائیں گے یہ ہوتا ہے فرق کہ ایک غیب کا پردہ آپ کے اور چیزوں کے درمیان ہائی ہے آپ اپنے خیال بھی میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بڑا قویل جسہ ہے صحت منت ہے چلتے ہوئے جو ہے جیسے کہ بارہ میں نے کہا ہے کہ طاقت اپنا اظہار چاہتی جاتے میں کسی کو درکہ بھی دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا پتہ چاک ہو چکا اندر سے اور کینسر جو ہے موزی قسم کا کینسر شروع ہو چکا وہ سمجھتا ہے اپنے قوت یہ ساری جو ہے لیکن جو اندر سے وہ تو معاملہ ختم ہوا ہے وہ تو پہلے سارا معاملہ چھتا ہے ہو چکا صرف ظہور کا وقت ہے ابھی جو ہو رہا ورنہ وہ تو اندر جڑکٹ چکی ہے فتہ نادا مصبعی اب صبح صبح اند ایک دوسرے کو جو پکارا آو بے آو بے چلو بے چلو بے فرام بے فرام بے اٹھو بے نکلو بے چلو بے چلو ارے دو ولا حرسے کو لیکن تم ساری بھی دیکھو جلدی چلو صبح کے وقت جا کر اپنی اس کھیتی پر اپنے باگ پر جا کر اگر تم نے پھل اتارنا ہے تو جلدی کرو فنتا قوہو یہ تخافتو اب وہ چلے لیکن وہ آپس میں خفیہ بات کرتے جا رہے تھے اللہ یدخلن نحلیہم آج اپنے باگ کا پھل اتارتے وقت کسی مسکین کو قریب مت آنے ذرا یہ قول ہوتے ہیں باگ ہمارا میں نے تمہاری ہم نے اس کو سیچا ہے ہم نے اس کی دیکھ بھال کی ہے اب یہ ہمارا پھل ہے یہ مسکین آجاتے ہیں باگنے کے لئے جب آج آجاتے ہیں تو کچھ در کچھ دینا پڑ جاتا ہے تو داخلی مت ہونے ذرا اللہ یدخل اللہ اسی لیے صبحی صبح میں ہیں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے صبحی صبح جا کر جو اپنا پھر اتارتا ہے کسی وہ پتہ ہی نہ ہو اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی آئے بھی تو اس کو وہاں روک دو اللہ یدخل اللہ اللہ یدخل اللہ اللہ علیکم مسکین یہ ہے پھر جو انسان کے سیرت و کردار میں گھٹیہ پن آتا ہے جو پہلو پیدا ہو جاتا ہے اس سب سے اس لیے کہ وہ عالم مادنی پر سارا ان کا انہیں سارے وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کوئی اور عالم بھی ہے جس کا حکم چل رہا ہے تو اللہ کا حکم ہے کن فیقور یہ عالم مادنی میں تم نے محنت کر کے جو ہے ایک باگ کا جو ہے وہ فل جو ہے آپ اس کو حاصل کرنے کہ تم جا رہے ہو دیکھیں اللہ کا حکم تو ایک ہی ہوگا اور خطہ ہو کر رہا جائے گا تو اس حوالے سے اگر وہ آخرت کا تصور ثابت ہو تو کردار کچھ اور ہوگا اور ایسے جیسے کہ قدرت پوری حاصل ہے وہ خیال میں نہیں کہ کیا ہو چکا ہے انہیں کیا پتہ کیا ہو چکا ہے ہماری دنیا تو اجڑ گئی ہے انہیں پتہ ہی نہیں انہیں ہوش ہی نہیں وہ اپنی اسی فضا کے در زیری فضا کے اندر ہے جب دیکھا باگ کو ہم تو اپنی راہ بھول کر آگئے یہ تو ہمارا باگ نہیں ہے پھر بھٹک گئے ہیں ہم کسی اور جگہ آگئے ہیں راستہ ہم بھول گئے ہیں کہیں بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم محروم ہو گئے ہماری بینت کا سارا جو حاصل ہے ختم ہو گیا ہم جنہوں امیدوں میں آئے تھے وہ ختم ہو گئے ہماری جو ارمان ہیں وہ تو جگلی نہیں ان میں کوئی نیک بھی تھا اچھا بھی تھا ان بھائیوں میں سے ادھر نے دیکھو میں کہتا نہیں تھا تم کیوں نہیں تم اللہ کی تصمیح کرتے ہیں کیوں نہیں اللہ کی تحبیر کرتے ہیں کیوں نہیں تمہارا تو یقین جو ہے تو جو توقع ہے وہ اللہ کے ذات پر ہے وہ ہوگا ان میں سے ایک جو سمجھاتا رہتا ہوگا لیکن یہ کہ وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے جیسے حضرت یوسف کے دس بھائی تھے وہ اڑے رہے اور وہ تو بڑے بھائی نے مجھکل جو ہے آبادہ کیا ہے اس بات پر کہ انہیں قدل نہ کرو انہیں کہیں کسی اندھے کوئی چندر ان کو پھینک دو تو کوئی آئے گا کوئی قافلہ آئے گا اس کا کوئی آئے گا آگے پانی لینے کے لیے تو وہ یہ ڈول پکڑ کر باہر آ جائے گا لے جائے گا وہ قافلہ جہاں لے جائے تمہاری مسئیمت تمہارے سر پر جو ملار ہے وہ ٹل جائے گی تو بڑی مشکل سے ان سے یہ بات بنوائے گا نہ وہ تلے ہو جائے کبھی کرو تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا بھائیوں میں سے ہوگا جو کہتا رہا کہ تم اچھے کام کرو اب وہ تصویح کرنے ان کا پاکی ہے اللہ کی ہمارے رب کی اور یقینا ہم ہی تھے ظلم کرنے والے اپنے اوپر ہم ہی رہے غفلت میں ہم نے ہی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہم نے ہی یہ ظاہر جو چیز ہے یہاں پر اور دنیا کے ظواہر ہی ایک پر ہمارا تبکل ہوا یہاں ہی کہ مسائل و ضرائع پر ہمارے سارا اعتماد ہوا اب وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے بھئی تم نے بگاڑا ہوئے کسی نے کہا نہیں تم نے کیا یہ وقت تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا یہ اچھا بھائی ٹھیک کہتا تھا در تم نہیں سنتے تھے اس کی بات یہ سارا پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا ہے قال آسوتہ قالو سبحان ربنا انہا کنہ ظالمین فاکبلا بعض و علا بعضی دلاب امون قالو یا ویلنا انہا کنہ تاغین ہم ہی تھے حد سے بڑھ جانے والے اور کاش ہمارا جو ہے ہماری ہماری شامت عوال سے یہ نہ ہوتی اصار ربنا ان یبدلنا خیرم منہا انہا الہ ربنا راغبون امیر ہم کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں اس سے بھی بہتر باغ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں باغ دے یہی باغ جو ہے پھر اللہ اٹھے اگر باغ بلکل تباہ ہو گیا تو فرمایا ہم اپنے رب کی طرح حظیم ہوتے ہیں رغبت کرتے ہیں اب ہے وہ آخری جس کے لئے یہ ساری بات آئی اس طرح عذاب اس طرح عذاب آتا ہے اس طرح غفرت میں پڑا ہوا انسان وہ عذاب کرنے والا بن جاتا ہے لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے کیوں یہاں تو ایک فضل مگلی ہے تو اگلی فضل ٹھیک ہو سکتی ہے ایک مرتبہ جو بھی ہوگی ہے انہوں نے کہا ہم اب دوبارہ کوشش کریں گے بہرت کریں گے یہاں تو اس کا امکان ہے لیکن بعد جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو معلوم گا آپ کو لوٹنا ہی لیکن اور تو وہاں پر کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دیں ہم نے دیکھ لیا ربنا اب سرنا ہم نے اب دیکھ لیا اب حقائق ہمبر ملکشک ہوگئے تو اب ہمیں بھیج دیں دنیا میں دوبارہ اور ہم تیرے غزیر کے اوپر چڑے گے تیری شریعت پر عمل کریں گے لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے تو قضالق العصاب یہ ہے غفلت اس دنیا میں حقائق قائدات کی طرف سے غافل ہو کر صرف مظاہر اور زواہر اور بادنی جو اس کے پہلو ہے انہی پر تکیہ کرتے ہوئے توقع کرتے ہوئے اپنے زندگی ازار دینا پھر جب آنکھ کھلی گل کی تو نہ سنتا خزان کا